بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہِ آفیت میں بسا لیجئے شکراندہ ہو گیا اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا انہوں نے اس بارے میں جو لکھا وہ ہمیں قبول ہے بھئی وہ ہی کر لو قبول ابن تیمیہ رحمت اللہ کا پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کہا اب یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہے وہ نیک ہے اس سے محبت کرو یہ ہے شیخ الاسلام کا فتوہ سنتیس جلدوں میں شائع ہوا یہ چوتھی جلد ہے امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا مسلمان تھا ہی نہیں کچھ کہتے ہیں نہیں وہ وڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بعد سے آپ مور کچھ اچھے کام کیے کوئی غلط کیے ہیں اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آزا ابن تیمیہ رحمت اللہ رکھ کرتا کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ رحمت اللہ سے پچاسی سوا ان کے بیٹے سالے نے کہا کہ آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کریں اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے اندہ کر رکھا یہی تیمہ بزن پھر بیٹے سالے نے پوچھا ہی کیوں یزید اگر اتنا ہی نیک تھا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ پر لانت کریں حضرت کو اہل سنت پوچھتے ہیں وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ اببادی آپ کیوں نہیں یزید پر لانت کریں پتا چلا کہ اببادی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے بیٹا بھی جانتا اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نہ لے رہے کر کہتے کہ اس پلید پر لانت ہو حضرت امام نے جواب دیا جواب بھی خلاف ہے تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لانت کر کے کب دیکھا تھا کسی پر انہوں نے کہا میں تو اببیلیس پر بھی نہیں کرتا اس پر بھی نہیں تو کرتا کیا بات مگر ظلم بتاتا ہوں فسک بتاتا ہوں اب اس نے حوالہ کاٹ لیا پورا سوننے چھوڑ دیا یہ سن لیں صفحہ چار سو ترہ سی کیوں تھی یہ کہ اللہ صالح بالحمد قل طلبی انہ قومی قرون انہمی حبونا یزید اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا صالح نے کہا اببادی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا جانتے ہیں فکارہ یابنی یا وہ ہر جو حبو یزید آتن یومن باللہ والی یومن آخر یہ فتوہ سنا دیں ہر اے ردیس مسئلت میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس کیا فرمایا جو اللہ کو مانتا اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا ایسے ظالم اور فاسق سے محبت پکل تو یابت فرماز اللہ تعالی یہ الگ مسئلہ ہے وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام ابن جوزی کیا حراسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لانت کرو کچھ کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو کہ ظالموں پر لانت کچھ کہتے ہیں لانت سے بچنا چاہیے وہ الگ ہے مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا تو صالح نے پھوچھا آپ پھر لانت کیوں نہیں کرتے فقارا یابنیہ و مطار ایتابا کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لانت کرتا نہ بریس کو کونہ فرحان کونہ شردہ وہ نے ملایا اس کو کیونے پر بھی میں لانت سے نہیں کرتا مہر پہلا ٹھکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے محزید سے محبت نہیں کر سکتا و کالا مہنہ صالتو احمد یعنی یزید ابن معاویہ بن عبی سویان مہنہ کہتا ہے کہ میں نے امام آون سے پوچھا اس کے بارے میں فقارا ہو اللہ زیفہ علا بر مدینہ ما فعل اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینہ وارے خود مجرم تھے انہوں نے امیر المومن کی بیعت پھوڑی جی وہ اسی لیکھتے توبہ توبہ بہت شہید دس ہزار جو ہیں بقی میں دفن ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے یہ سچا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو امام آمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ واروں سے کیا جو کیا کلتوہ ما فعل میں نے کہا کیا کیا اللہ کے رسول کے بیش مار صحابہ کو قتل ابن حضر رحمت اللہ فتر باری میں لکھتے ہیں تیسری جنہوں نے کتاب الجناز میں کہ تین دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ تعبین مارے گا تو فرمایا مدینہ کے ساتھ یہ کیا اس نے اور اور بھی کیا کلتوہ ما فعل میں نے کہا اور کیا کیا کہ اللہ نہ با پھر صرف قتل نہیں کیا فوج کو حکم دے دیا اب حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو گی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا سفر میں سعودہ کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی دی اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ شام والوں نے حرامیں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گیا یہ مسلم جلی میں آپ دیکھ لیں تو امام محمد فرمات نے اس کے بارے انتوچتا کیا صحابہ رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا تو پھر میں نے پوچھا کیا اس سے کوئی حدیث رویت کی جائے آخر اپنے باپ سر دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بہان کرتا کہا اللہ یوز کرونا حدیث فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا گیا یہ سلائق ہے کہ حدیثیں سے رویت کی جائے یہ آپ نے سن لیا اب اگلا صفحہ سن چار سو چوراسی امام فرماتے ہیں میں نے کھنگا لے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے جو بندی اٹھتے ہیں وہ کتنے نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بے حکوف تھے اس میں نہیں سکتا ہی جید تو بڑی تھا سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے وہ چھانبین نہیں کرتا انہوں نے چھانبین کی تھی آپ بھٹے لوگ ہیں تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ یہ اپنے امام کا جہزہ لے لیں دو اس کو رحمت اللہ علیہ کے لیں میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علیہ کے ساتھ کر اور ان کے بارے میں کہ ایک ہی ٹھیک ہی ہے اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے یہ آمین کہیں تو امام کیا کہتا وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے لَا يُخْتَارَنِكُونَ مَا يَزِيدُ وَلَا مَا امْثَارِ مِنَ الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَيْسُ بِعَادِلِينَ یہ نہیں لکھا اس نے اتنی کتاب بنائیے نہیں خطبہ نظرہ کوئی اللہ اور قیامت کو مانے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو اللہ دین اللہ سبح عادنی جو عادن نہیں تھے ظالم تھے کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کر رہا اللہ اور آخرت کا کہہ لیا جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہو پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وہ زالموں کے ساتھ ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف دھوکے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تتاریح آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے دمشق میں بھی تو امام ابن تیمی عرم تلالہ فرماتے ہیں مجھے بھی بڑھایا اور بھی لوگ گئے وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے ہیں ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ پلیل ہے وَبِذَلِكَ عَجَبْتُ مَقْلَمَ الْمُغْلَ بُولَائِ یہ چار سو ستاسیر چار سو ٹھٹھا اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی پتا چلے گا کہ اہل بیعت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں یہ فرض ہے اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بولایا جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے دمشق میں پہنچے وَجَلَتْ بَيْنِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غیرِ مُخَاطَبَات میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی کئی مسائل اس نے چھیل لیے بولائی فَسَارَنِ فِي مَسَارَنِ مَاتْخُورُنَ فِي يزید تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے تو امام پھر بھی درمیان میں رہا ہے ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے نا تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کرے ہیں اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے نیک نہیں تھا کہ محبت کریں اس نے کہا تم لانت کیوں نہیں اس کو کرتے اما کھانا ظالم ہے وہ ظالم نہیں تھا اما قتل حسین اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا امام نے کہا ہم دب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں تو حجات جیسے اور اس جیسے سارے لوگ تو جیسے قرآن نے کہا کہ ظالموں پر لانت ہو اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لانت نہیں کرتے اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لانت ہو مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کی علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لانت کیا ہے وہذا مذہم یسوگو فیلی چہاج اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں نام لے کر لانت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لیکن ذالک الکولہ حب و علیہ نا وحسن ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے قید ظالموں پر لانت نام نہ لیں باقی ہمارے علماء میں سے کئی نہیں کہا آگے کہا وَأَمَّا مَنْ قَتْلَ الْحُسَيْنَ وَآَنَا رَى قَتْلِهِ عَوْرَزِيَ بِذَالِك رہے وہ لوک کوئی بھی نکلیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد بھی یا اس پر راضی ہوئے یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی تاتھ نہ کرتے وہ بھی بغاوت کرتے تھے یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا یہ کہتا ہے جو قتل کرنے والا ہے جو مدد دینے والا زادی کیا ہے ان پر اللہ کی فرشتوں کے سارے جہانوں کی اس پر لانت ہے ایسے لوگوں کا لانا فرض قبول کرے گا نا نفر بولائی نے کہا تم اہلے بیت سے محبت نہیں کرتے امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے باجب ہے دین میں یو جو رو لہے اس پر عجر مرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا تالاب جس کو غدیر خم کہتے تھے وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا فکارا ایوہ الناس لوگوں میں بشر ہوں کوئی پتانی فرشتہ ہے دل کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اس لئے میری وسیعت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں سکلین بہت گران قیمت ان کا کوئی مولی نہیں ہے ان کا کوئی اندازہ نہیں فضاکرہ کتاب اللہ وحضہ علیہ تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا سم قالا و اترتی اہلو بیتی اور فرمایا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس اور میرے خاندان کے لوگ ہیں میرا گرانہ ہے اذکر حکم اللہ فی اہل بیتی بار بار چونکہ حضورﷺ اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی حضورﷺ نے تین بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خیال کرنا میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا اور امام کرتوی کا تذکرہ دیکھیں جس نے علیہ جاملہ وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کی صدیت کے بالکر اوٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کے شہروں میں گمایا جو حضورﷺ نے کہا تھا اس کے اوٹ کیا ان ظالموں نے اور میں نے اس مقدم برائی سے کہا کہ امیر ہم اہل بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جب پہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ تعالی عبراہی منکا حمید مجید و بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی عبراہی منکا حمید مجید کالا مقدم و مئی بغزار البیت امیر نے پوچھا جو پر ان سے دشمنی کرے تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرور بیٹھیں جو بودھ رکھے ہیں لئے بیت سے کل تو منا وغض ہم فارح لانت اللہ و الملائکت و الناس اجمہین میں نے کہا امیر تو ان سے بودھ رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لانت اصفر لا اقبل اللہ منو صرفہم لا عدلہ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفر سمہ کل تو لیل وزیر المغولی لے یہ شاہن قارا یزید و حاضر تطری میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھیں کالا قد کارو لو انہ رہا دمشق نواسل اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق یہ رہنے والے تھے ہیں یہاں ہی یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں اس لئے یہ ناصبی ہیں یہ دشمن اہل بیت کے اس لئے وہ قرید رہا ہے کہ اگر تم دشمن آنے اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا قل تو وساطن آلن میں نے پھر اونچی آواز سے کہا کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناصبی ہیں وہ جھوڑ بولتا ہے جو یہ بات کہ ہے اللہ کی اس پر لانت اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناصبی نہیں ہے میں نے ان میں کوئی ناصبی نہیں دیکھا امیر یہاں اگر کوئی حضرت تریخ کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس کی بھکیاں اڑا دیں گے یہاں کوئی ناصبی نہیں یہ چیزیں چھپاتے ہیں یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے بعد بنی امیہ ینصبی لدعوت علی ویسو بو وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے لانک کرتے تھے ممبروں پر جو میری وہ گئے آج ان میں سے یہاں کوئی نیرہ یہ سارے اہلِ بیعت کے محب ہیں امام حسین کو مضروم مانتے ہیں یزید کو فاسق مانتے ہیں اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا یہ ابن تیمیہ گواہ تھا حوالے دیتے ہیں شیخ علی اسلام یہ کہتا ہے چھپا لیتے ہیں شیخ علی اسلام کی بات کوئی بتاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی